لیکن آچارے جی راہول گاندی نے یہ بات کہی اور آپ بڑے ناراض ہو گئے ان سے آپ نے کہا کہ اتنی نفرت رام کے مندر سے دیکھیں میں ان سے بالکل ناراض نہیں ہوا ناراضگی تو انہیں ہے ہندو شبد سے ناراضگی انہیں ہے رام سے ناراضگی انہیں ہے سناتن سے ناراضگی انہیں اگر رام سے ناراضگی نہیں ہوتی اگر انہیں ہندو شبد سے ناراضگی نہیں ہوتی تو وہ یہ کہتے کہ جیسے ہم نے مجفر نگر ہرا دیا جیسے ہم نے مرادواد ہرا دیا جیسے ہم نے امیٹھی ہرا دیا جیسے ہم نے رائبریلی ہرا دیا ایسے ہم کانگریس کو ہرائیں گے آیدھا لوگ سبھا کی سیٹ آیدھا نہیں ہے اگر وہ ناراض نہ ہوتے ہندو سے رام شبد سے تو کہتے ہم نے جیسے فیجاباد ہرا دیا سیٹ تو فیجاباد ہے ایسے ہم سب جگہ پی جے پی کو ہرائیں گے انہوں نے کہا کہ جیسے آیدھا کو ہرائیا انہوں نے کہا کہ جو لالکرشن اڈوانی کے مومنٹ کو ہو رہا ہے ایوری ویڈی نوز ان دس کنٹری کہ رام جنم بھومی کا جو مومنٹ تھا اس کے جنک تو اڈوانی جی ہی کہے جاتے ہیں اس مومنٹ کو لے کر کے جو لوگ چلے اس سمیں وشو اندو پرشد کے کچھ لوگ تھے اس سمیں اور بہت سے لوگ تھے لیکن اڈوانی جی کی مہتپون بھومی کا مانی جاتی ہے جب وہ شری رام جنم بھومی مندر کے لیے انہوں نے یادترا نکالی ہمارے تیسرے مہمان بھی آگئے ہیں روان گپتہ جی بھارتی جنتہ پارٹی کے دیتا ہمارے بیچ میں ہے پور کانگریس نیتا کھوں یا موجودہ بی جے پی کے نیتا کھوں جو آپ چاہے ہیں تیسری کرسی پہ بھی آج ایسی اگر کوئی بیٹھے ہوتے تو مجھے لگتا ہوں چوبیس اگر روڈ پہ پیٹھا ہوں کانگریس کے دفتر میں لے آچاری جے پلیز اپنی بات پہ تو انہوں نے جس طرح سے کہا اس میں کچھ سوچنے سمجھنے کی بات نہیں ہے دیکھیں ہمارے ہاں شاستروں میں ایک سوطر آتا ہے عوم جی اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ پرتکشم کم پرمانم پرتکش کو پرمان کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے تو راہل جی کا جو ڈائلاؤگ ہے راہل جی کے جو شبد ہیں راہل جی کا جو سنٹینس ہیں راہل جی کیا جو بھاشن ہے راہل جی کا جو بڑی لینگویج ہے راہل جی کا جو ایٹیٹیوٹ ہے جو ان کی بھاپ بھنگیم آئے ہیں وہ سب چلہ چلہ کے کہہ رہی ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ ابھی پارلیمنٹ میں تو بھگوان شیب کی فوٹو دکھا رہے تھے سب کو اب ہم ادھرا بتا رہے تھے سورب یہ ایک بہت بڑا ویرات ویشہ ہے اور آپ کا چینل بہت بڑا چینل ہے آپ بہت بڑے اینکر ہیں بہت بڑے پترکار ہیں سناتن کیا ہے سناتن کو سمجھنا مہادیب کو سمجھنا دیوادی دیو مہادیب کی بات کرنا اور بھارت کی سنسد یہ بھی اسے لوگتنطر کا مندر کہا گیا ہے لوگتنطر کے مندر میں تم دیوادی دیو مہادیب کو لائے جا کر کے پٹل پہ رکھ دو یہی گلت ہے اس کے بعد انہوں نے جو کہا کس انداز میں کہا میں اس پہ ٹپنی زیادہ نہیں کرنا چاہتا میں تو اسی پہ میرا اعتراج ہے میرا جو ویرود ہے میرے جو میں اس کا سمرتھن نہیں کر سکتا کہ بھگوان مہادیب کو ایک چتر کے روپ میں لے جا کر ایک فوٹو کے روپ میں بیگ میں رکھ کے لے گئے پینٹ کی جیم میں رکھ کے لے گئے اور سندھ کے سدھن کے پٹل پہ رکھ دیا یہ سدھا کے خلاف ہے یہ گریمہ کے خلاف ہے یہ سدھن کی گریمہ کے بھی خلاف اور سناتن کی گریمہ کے بھی خلاف ہے اعتراج میں نے چونکہ شروعات میں یہ کہا تھا کہ ہم ان لوگوں سے آج بات کریں گے راہول گانڈی کو نزدیک سے سمجھتے ہیں پہچانتے جانتے ہیں میں کانگرس کے کچھ لوگوں سے جن سے میری راہول جی کو لے کر کے بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ راہول گانڈی تو بڑے آدھاتمک قسم کے رکھتی ہیں راہول گانڈی بھگوان مجھے exactly یہی اور آپ کی گزرات کی ایک سینلی لیڈر نے مجھے کہا تھا کہ نہیں نہیں آپ ان سے کبھی شیب جی کے بھگوان چھنکر کے بارے میں بات کیجے آپ کو سمجھ میں آگا کہ وہ کتنے آستک آدمی ہیں راہول گانڈی آستک نہیں ہے کیا نہیں یہ decide کرنے کا حق مجھے نہیں ہے کہ راہول گانڈی آستک ہے یا راہول گانڈی ناستک ہے کیونکہ یہ نرنے یدی میں کروں گا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بے ایمانی ہوگی ان کے جو کرت ہیں ان کا جو آچرن ہے بھگوان کو دیکھا نہیں ہے محسوس کیا گیا ہے ان کی جو میں نے کہا نا ان کی بھاپ بھنگی ماں ان کی شبدہ ولی ان کی شبدہ ولی میں کیا ہے انہوں نے کیا کہا کہ جس طرح لالکرشن اڑوانی کے مومنٹ کو آیا اس کا مطلب کیا ہے کیا لالکرشن اڑوانی کا جو مومنٹ تھا لالکرشن اڑوانی جی کا جو آندولن تھا وہ تو رام مندر رام جنم بھومی کا آندولن تھا تو اگر وہ آندولن کو ہم نے ہرا دیا تو ہم کہنا کیا چاہتے ہیں بھارت کے سپریم کورٹ کے فیصلے نے رام مندر آندولن کا سمرتن کر دیا ایک طرح سے رام مندر کا جو مومنٹ تھا اڑوانی جی کا جو آندولن تھا اسی کے سمرتن میں بھارت کے سروچ نیال لے کا فیصلہ آیا یہ بھارت کی سنسکرتی سبتہ اور سنسکاروں کا وش ہے میرے سوال آپ سے اس لئے کیا تھا اس کا مطلب ہے کہ آپ اس آندولن کو ہرانا چاہتے ہیں کیول آندولن کو نہیں اس آندولن کے ویرودی نہیں آپ اس آندولن سے جڑی ہوئی اس پوری سرنکھلا کے آپ ویرودی ہیں آپ اس آندولن کے ویرودی کیوں ہیں کیونکہ آپ سناتن کے ویرودی ہیں کیونکہ آپ رام کے ویرودی ہیں کیونکہ جو بھی رام بھکت ہوگا جو سناتن کا پریمی ہوگا جو سناتن میں صدح رکھتا ہوگا وہ شری رام جنم بھومی کے اندولن کو گلت نہیں ٹھرائے گا